اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بالکل ساریت سے دوستو آج اس چینل کی دوسری ویڈیو ہم اپلوڈ کرنے لگے اور آج کی ویڈیو میں ایک بہت زبادست قسم کا سرپرائز ہے احمد اور محمد کے ساتھ ہم نے جانا ہے برز کی مارکیٹ میں تو وہاں سے کیا لے کے آئیں گے ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے احمد مجھے بتاؤ کہ صوبہ کا پرندوں کو دانا ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے تو ابھی شام کا دانا بھی تو ڈالنا ہے نا میرے بھائی جلدی سے جاؤ جتنے بھی پیجنز ہیں ساروں کو باہر لے کے آؤ جلدی سے یہ ویڈیو کیوں اٹھا رہا ہے اچھا ویسے نہیں باہر آتے ہماروں کو باہر نکالو بھائی کتنے راہم سے بیٹھے ہوئے نا چلیں جی احمد فائنلی کبوتروں کو باہر لے کے آ رہا ہے آہستہ آہستہ لیا 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 چل وہ بھی آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے وائٹ پیجنز بھی آگے مکھی والے بھی آگے اور دھو لکے بھی آ رہے ہیں باہر مزہ آپ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے پیجنز ہوگئے مجھے بتاؤ جلدی سے یار پہلے گن نظرنا ویڈیو میں گن رہے ہو آپ بارہ ہوگئے ہیں ٹوٹل یہ لو ایک اور آگے آپ کتنے ہوئے ہیں اس کو ملا کے بارہ دوستو یہ اندر چھپا ہوا تھا اس کو ابھی ہم نے باہر نکال لیا ہے تو یہ کب لے کے آئے ہو یہ تھوڑے دن پہلے ہی جب یہ وائٹ پہ لے لائے تھے تب انہی کے ساتھ مارے چاچو لے آئے تھے اچھا اچھا وائٹ والوں کے ساتھ ہی لے کے آئے تھے چاچو لے آئے تھے جی ان کے آئیے آئیے ادھر رکھنا اوپر رکھ دونا ان پیرٹس کے کوئی نام رکھیں آپ نے کوئی نام نہیں رکھے ابھی تک دوستو آپ نے کومیٹس کر کے بتانا ہے کہ ان کا کیا نام رکھا جائے دو یہ پیرٹس ہیں اور دو یہ والے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم والے چھوٹے تو نہیں ہیں آسٹریلین سے کافی بڑے سائز میں ہیں لیکن کومیٹس لازمی کرنا دوستو آپ نے ڈف کیا ڈف کیسی ہے ڈف کی درہ دکھاؤ نا ڈف میرا سارا ازاد چھوڑی ہوئی ہے نا روم میں کدر وہ دیکھیں جی ڈف کتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے چلو وہ دانا ڈالو نا ان کو پرندہ کو دانا ڈالو ایسی بھی کھیر دو احمد محمد کدر کیا ہوا ہے اندر اندر کیا کر رہا ہے مجھے لگتا آپ سے ناراض ہو گیا کیا بات کیا آپ نے اس کو مجھے پتا کس وجہ سے ناراض ہوگا ہے جائس کر کس وجہ سے ناراض ہوگا جب سکر میں نے بہلا ہے اس کو جائے جلدی سے اوپر رکھا پڑے چھوڑ دے دوستو میرے خیال سے احمد اس وجہ سے نراز ہو گیا ہے محمد احمد دی نراز ہوگا کہ میں نے کہہ دیا کہ سارے جو بٹس ہیں جس کے بٹس ہیں وہ ان کو دانا ڈالے گا تو محمد اس بات پر نراز ہو گیا ہے احمد ان کو دانا ڈال دی ہے پانی کس نے ڈالنا ہے بھائی جلدی سے پانی ڈالو ان کو کدھر ہے پانی ان کا اس وہ کدھر لے کر جا رہا ہے یار وہ پڑا ہوا نا بھائی وہ اٹھا وہ رکھ رہے ہیں ان کے آگے کہ وہ ان کے لئے کافی ہے اچھا تھنڈے پانی سے کیا ہوتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے ہاں بھئی تم لوگوں کو کیا ہوا ہے پانی لینے کے لئے تمہیں بھی دیتی ہیں صبر کرو ان کا دانہ بھی نہیں ہے ان کو دانہ بھی ڈالتے ہیں بھئی آپ کو پانی لینے کے لئے بھیجا تھا آپ مالٹا لے کے آ رہے ہیں اب مالٹا کس لئے مالٹا میں کھنگا میں نے کہا آپ پرندوں کے لئے مالٹا لے کے آئے وہ شہد پانی میں مکس کرو گے لیکن آپ نے تو بڑی اچھی بات کی ہے مالٹا تو اپنے کھانے کے لئے لے کے آئے چلیں بھائی ان کو پانی ڈال دیں نیم گرم ہے دوستو نیم گرم پانی ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس موسم میں آپ کے کبوتروں کے گلے خراب نہیں ہوتے اور کبوتر بیمار نہیں ہوتے اور مالٹا احمد نے اپنے لئے لائے کبوتروں کے لئے نہیں لائے چلو جی آج 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 سلو شہد بچوں پانی پیلو جلدی سے اے وان ٹو تھری وان ٹو تھری وان ٹو تھری گو آگے جی سارے ہمارے کبوتر پانی پینا شروع ہو گئے ہیں احمد صاحب مالٹا باد میں کھا لیں نا نا یہ تو زیادتی ہے نا اکیلے اکیلے ایک مالٹا لے کے آگے وہ ہم بندے نہیں تھے ایک مالٹا کھاؤ گے خالی احمد صاحب بابا بلا رہے ہیں وہ دیکھو ایک پیجن اندر ہی رہ گیا تھا آپ کو پتے نہیں اپنے پیجن کا اس نے تو عویز پہ اس نے کہا ہے 11 12 ہیں کمی پیجن ہیں کاؤنٹ کرو نا مجھے بتاؤ دوستو احمد کے ساتھ آپ بھی کاؤنٹ کریں 14 کتنے اب دو ایکسہ کھاں سے ہو گئے یہ دیکھیں احمد نے کبوتر رکھے میں ہیں پیجنز رکھے میں ہیں اور احمد کو پتہ ہی نہیں ہے 13 14 12 ہیں 11 ہیں کتنے 14 ہوں گے ساروں کے پیر ہیں یہ دیکھیں جی پیرٹس کو بھی تازہ پانی یہ دیکھو اپنے سے بڑے کام کرتے ہیں آپ کا ہاتھ نہیں پوچھتا تو عثمان چاچو کو دے دو اے یہ دیکھو جی اور یہ ڈرتے بہت ہیں چلو اب ان کا دانہ لے کے آنا جلدی سے وہ بیچارے انتظار کرنے ہیں دانہ ختم پیسہ عظم دانہ ختم یہ کیا بات ہو یہ الٹی مثال دے دی آپ نے اتر گروں گے نا ادھر سے نیچے آجو آرام سے چلو جلدی سے دانہ لے کے آنا یار وہ انتظار کر رہے ہیں ادھر یار ادھر گڑا دیکھ لیا دیکھ لیا میں نے سوچنا ہے آج آپ نے ایک عدد پتنگ پکڑی ہے تو وہ دکھا دیں گے دوستوں کو یار میں نے آپ کو بھیجا ہے یار دکھاؤ جو پتنگ پکڑی ہے کیا ہوا ہے کون نہیں دے رہا کون نہیں دے رہا بس بس اچھا ہوا آب ارام مجھے یہ بتاؤ ان کو پانی تو ڈال دیا دانہ کس نے ڈالنا ہے ان کو دانہ ہی نہیں اچھا اوید بھی اس کی آپ کے بچے کی منیجمنٹ ٹھیک نہیں یہ دانہ ختم ہوا ہے اور اب بھی اس ٹائم آ کے بتا رہا ہے اس نے مجھے بتایا تھا آج دانہ لینے جانا ہے تو پھر ہم نے جب جانا تھا برج لینے تو چلیں پھر برج بھی لے آتے ہیں جو ہم نے سرپرائز دکھانا ہے اپنے دوستوں کو اور ان کا دانہ بھی لے کے آتے ہیں ریڈی ہیں جی احمد بھائی چلیں چلو جی احمد ابھی ہم جا رہے ہیں مرگیاں لینے کے لیے تو جونسی مرگیاں اچھی لے بابا کو آپ نے بتانا ہے ہمارا قائمہ آپ کو لے کے دینا ٹھیک ہے دن ہے ادھر جا کے زیادہ تنگ نہیں کرنا خالی مرگیوں پہ یاد رکھنا چاہ چلیں جی دوستو آج چکے ہیں شاپ پہ اور مرگیاں کافی نظر آ رہی ہیں وہ دیکھیں اس طرف بھی ہیں چلو آجو مرگیاں دیکھتے ہیں کافی سارے میمان بیٹھے ہوئے ساروں کو آتھ ملا کے پھر یہ کوئی مرگیوں کے طرف جائیں گے یہ دیکھئے 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 دو چھوٹے چوزے دیکھ یہ ملے صحیح ہے نہیں ٹھیک ہے یہ احمد کو نہیں پسندنا ہے محمد یار یہ تو مار رہے بھی ہیں وہ بھی مرگی ہے اور بھی مرگیاں ہیں دیکھو کون تھی ہے وہ اس طرف جو دو ہیں دیکھا دو ادھر ہیں اور دو سامنے والے کیج میں وہ مجھے پسند آئی ہیں دوستو دوستو مرگیاں لے لی ہیں وہ اس میں ہیں چار مرگیاں لی ہیں گھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو آج چکے ہیں شاپ سے واپس اور اتنی آلہ قسم کی مرگیاں لے کے آئے ہیں ابھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور کومنٹس کر کے بتانا مرگیاں آپ کو کیسی لگیں یہ چیک کریں دوستو مرگیاں چیک کریں یہ پیور دیسی میں ہے ساری لے کے ہیں احمد یار ان کو بھوک لگی ہوئی ہے ان کو دانہ ڈالو ان کو پانی ڈالو کوئی خدمت کرو ان کی پھر آگے تاکہ یہ انڈے دیں ابھیج بھی چار مرگیاں مرگا کیوں نہیں لے کے آئے ہم مرگا اتبار والے دن لائیں گے دوستو اور جس طرح کی خوبصورت مرگیاں اسی طرح کا مرگا بھی لے کے آئیں گے یہ دیکھیں مرگیاں چیک کریں جی چار لے کے آئے ہیں ابھی اب چھریں جی مجھے لگتا ہے کافی دیر سے بھوکی تھی ہے نا احمد دانہ رکھتا گیا ہے دنہوں نے کہا لے ہو بھئی دے مار سیڈے چار احمد پانی لے کے آؤ یہ دیکھو نہیں نیم گرم پانی ہے بس او سیڈ پہ رکھو نا احمد اتن سے اٹھا کے اس سائیڈ پہ رکھو اس سائیڈ پہ نہیں ٹھیک ہے نہیں وہ پہلے دوسرا تھا تھنڈے والا تھا یہ گرم والا ہے چلو ٹھیک ہے اب یہ دانہ کھا کے خود ہی بلکہ پانی بھی پینا شروع ہو گیا کھاؤ کھاؤ شدادیوں دلدی دلدی کھاؤ سارا تمہارے ہی ہے کسی اور نے نہیں کھانا کبوتر دیکھیں پورجوں کی وجہ سے دور دور ہو گئی ہیں احمد یار مرگیاں تو بڑی پیاری لے کے آئے ہو ان چاروں میں سے آپ کی کون سی فیوریٹ والی ہے یہ والی یہ والی دوسرے نمبر والی اس طرف سے دوسرے نمبر والی احمد کی فیوریٹ ہے جی مرگیاں تو ساری پیاری ہیں وہ جو احمد کی فیوریٹ ہے واقعی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ان کے نسبت اتوار والے دن ان کا مرگا بھی لے آئیں گے دوستو اتوار والے دن میں سنڈے کو چلو احمد کام یس ہو گیا نا ہاں کومنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ ان کے لیے مرگا کس کلر میں لے کے آئیں دوستو مرگے کا بھی پوچھ لیا ہے اور کومنٹس میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس ہمارے بیٹے کے دانت نہیں آرہے تو اس کے لیے کوئی میڈیسن بھی بتائیں جلدی سے آئیں ٹھیک ہے نا ہس کے دکھا درہ دوستوں کو ہی 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 شرما آگیا ہے نا احمد صاحب نیچے ایک عدد میمان ہم نے باکس میں بند کیا با تھا اس کو کب لے کے آنے کا ارادہ ہے اس کو اسی طرح باکس میں لے کے آنا چونکہ ابھی مرگیاں کبوتر سارے کھلے ہوئے ہیں تو وہ آ کے ان پر حملہ نہ کر دے جائیں جلدی سے لے کے آئیں آگے دی آگیا میمان بھی آگیا وہ دیکھیں دی شرارتی بلی آگیا شرارتی بلی احمد کیا نام بتایا تھا اس کا ایمو کیا ایمو ایمو آگیا دی ایمو کو ابھی بندی رکھیں گے ایمو نے مو اس طرف کا لیا لگتا کہ کوئی نرازگی ہے احمد اس کا مو درکار یہ کبوتروں پر حملہ کرتی ہے کھل لے گی اس کو کھولنا نہیں ہے پھر دوستو اس مرگی نے دیکھ لیا ہے ایمو کو یہ دیکھیں کافی زیادہ چکنی ہوگی ہے احمد یہ دیکھ لو اچھا دیکھ بھی لیا پھر بھی اس کے پاس پاس ہی جا رہی ہے نا کیا بات ہے بھئی خالی ایک نہیں دیکھا باقی تین ریلیکس ہوگے دانا کھا رہی ہیں اور اس کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا چیزیں اندر ایمو بھی اسی کی طرف دیکھ رہی ہے یہ تو آکے اس نے سرکس شروع کر دی پائپ پہ چل رہی ہے آج نئی جگہ جلدی سے اس کو اتارتے ہیں کسی طریقے اس کو اتاریں یہ نہ ہو یہ گھلی میں چلی جائے اور پھر پکڑائی بھی نہیں دے گی وہ دیکھیں دوستو اوپر چلی جی ہے ساروں کو اندر روم میں بند کرنے لگی ہیں دوستو آہستہ آہستہ خود ہی چلے جگہ ادھر جا تو اس طرف جا ادھر میں ہوں یہ دیکھ اس طرح دونوں آت کھول کے دونوں آت کھول کے چلو 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 یہ چیز سارے اندر چلے گی میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ چلی جائے گی وہ دیکھیں وہ سامنے چلی گی ہے آ دیکھ گی آ دیکھ گی چلیں پھر شام کا انتظار کریں شام کوئی پکڑائی دے گی ان کو بلانے کے چکر میں دوستو یہ تین موریاں بھی اوپر چڑ گئی ہیں اب زیادہ آکے نہیں جائیں تو اچھی بات ہے وہ تو ابھی تک ادھر ہی ہے اور ادھر سے میں حل نیچے جانے کا سوچ رہی ہے دیکھ رہی ہے آگے پیچھے اب اس کو پکڑ لیتے ہیں بس یہ شور نہ کرے ویڈیو میں وہ دیکھیں وہ تینوں بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں اب بھی دوستو ایمو کو باہر نکال لیا ہے اویس بھی اس کی آنکھیں صاف کریں گے یہ دیکھیں اس کی آنکھیں کتنی جلدی گندی ہو جاتی ہیں لیکن اس دن صاف کروا کے آئے ہیں پکی فیس پکی فیس ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں پکی فیس کی ایسی آئی رہتی ہیں روز تقریباً صاف کرنی پڑتی ہیں روزی پکی فیس والے جنہوں نے یہ رکھی ہوئے ہیں کیٹس ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا بلکل آنکھیں صاف ہو گئی اور وہ بھاگ گئی سارے پرندے ہم نے کر دی ہیں بند ایمو ایمو پیرٹس ابھی بائی رہی ہیں ایمو دوستو ہم جب مرگیاں لینے گئے تھے شاپ پہ تو ان کا ساتھ دانہ بھی لے آئے تھے پہمد ان کو ڈال رہا ہے ڈال کے بس اب اندر ان کو راکھیں گے شیڈ میں بھارش بھی الکی الکی شروع ہو چکی اور وہ دیکھیں ایمو کے کرنا میں ایمو کیا کھا رہی ہیں دوستو کھو نا یہ بھی سلوشن بتانا ہے اور میرے پرندوں کا نام بھی آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے دوستو ابھی کی ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ